ڈیر سوڈنس آج ہم بات کریں گے ڈے سیون کی ہیونٹ نمبر فائی فور سینسیز اینڈ ایسپیریشن ان پلانچ آج ہم بات کریں گے لانکسن نمبر ون کی اور لانکسن نمبر ون یا ڈسکرائب دو انٹرنل سٹرکچر اوف علیف اپنے ہم نے بتانا ہے کہ لیف جو ہے اس کی اندرونی ساخت جو ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کے کون سے ڈیفرنٹ پارٹس اور انڈیفرنٹ پارٹس کا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے پرے اپنے ہاتھیں گے تو سبح سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹرح اینٹرنل منٹ بادی records sin ڈیر سوڈنس It Вам لیف کی اپر سائیڈ پہ جو اپی ڈرمس کی لائر ہوتی ہے اس کو ہم ڈاپی ڈرمس کہتے ہیں اور لیف کی اپر سائیڈ پہ جو اپی ڈرمس کی لائر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اپر اپی ڈرمس اپی ڈرمس جو ہے یہ ڈر ش کورنگ ہے جو لیف کو پرٹیکٹ کرتی ہے فرائم در ڈیپرنت آئیس او فدیمیٹ چوڑی رور گرر لیف جو ہے اسٹرومیٹا وجود ہوتے ہیں تو یہ سٹرومیٹا جو ہیں تینی zach ب کب ہوتے ہیں تینی ہوس لائک سٹرکچر ہوتی ہیں ملوگا سٹو میٹا کی مدد سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپر اور لور اپی ڈرمز کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم میزو فیل کہتے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ آلیو کا دیز اس میڈ اف سیلز دیڈ کنٹین کلورو پلاس یا ایسے سیلز کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر کلورو پلاس موجود ہوتے ہیں کلورو پلاس آپ نیاز رکھنا ہے کہ ایک ایسی آرگنالی ہے جو سیرف اور سیرف پلاس موجود ہوتی ہے اور اس آرگنالی کے اندر ایک گرین پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کلورو فیل کہتے ہیں اور یہ کلورو فیل جو ہے is an essential part of for senses یہ for senses کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے the third and the last part of a leaf internal structure is the vascular bundles there are two types of vascular bundles the vascular bundles consists of two types of tissues xylem and phloem اس کے بعد ہے dear student ساتھ کی ڈائیری تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے لنگ کرنا ہے لنگ قصہ نمبر one and write on your notebook thank you موسیقی موسیقی